موسیقی ایک سبق ہے ایک پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی بازی لگانی پڑے تو لگاؤ بھوکے پیاسے کہ گرمی کے روزے آتے ہیں بارہ گھنٹے پیاس میں آدمی تڑپ کے رہ جاتا ہے تمہیں خبر ہے میرے نبی کے اولاد بہتر گھنٹے پیاسے پیاس کے شدہ پانی کا کترہ نہیں اور آگے انسان کی شکل میں درندے کھڑے ہوئے ہیں جب سارے جان نصار شہید ہو گئے تھوڑا سا سناوی دیتا ہوں جب سارے جان نصار شہید ہو گئے تو پیچھے اہل البیت رہ گئے اہل البیت سب سے پہلے شہید کا نام بتا تم مسلم بن عوسج جو امام صاحب کے امام علی مقام کے قافلے میں جو پہلے شہید ہیں مسلم بن عوسج اور ان کی طرف سے جو دو پہلے قتل ہوئے سالم اور یسا اور ان کو قتل کرنے والے تھے ابویدلہ بن عمیر الکلبی ایک ابن زیاد کا غلام تھا ایک ربیہ بن زیاد کا غلام تھا وہ دونوں نکلے تو اس کے مقابلے کے لیے بربر بن خضیر اور حبیب بن متاہر نکلے حسین علی مقام کے لشکر سے تو امیر بن وحب کلبی وہ کوفہ سے اٹھ کے آئے تھے کوفہ سے بیوی سمیت آئے تھے بیوی کا نام ام وحب حبشی تھے کہنے گے مجھے اپنے اوپر قربان ہونے تھے میں اکیلا ان دونوں کو کافی ان دونوں کو ہٹا دے اور ننگے بدن تھے ننگے بدن جو سم پہ کوش نہیں کہ میں تو مرنے ہوں میں کہوں زیرا پاما جو میں جیونہ ہوں میں تو مرنہ ہوں ننگے بدن تھے تو ان کی بیوی نے کہا ان کو جانے دیں ہم دونوں نے آپ پر قربان ہونے کے نیت کی ہوئی ہم نے کہا اچھا اللہ تجھے جزائے خیر دے جاؤ تو اس اکیلے نے دونوں کمبختوں کو جہنم میں پہنشا دیم سالم اور یسار تو ان میں سے ایک آدمی بولا یہ مرنے آئے ہیں اگر اکیلے اکیلے لڑو گئے تم سب کو مار دیں گے اور تو سیدھا جیمن دے طلبگار اور مرن دے طلبگار مرنہ لینوں مارنا کوئی سوکھا کا مند ہے اور ان پر کٹھے حملہ کرو پھر حملہ عام ہوا تو پہلے شہید ادھر سے مسلم بن عوسج جب وہ گر رہے تھے تو کہہ رہے تھے حسین کی حفاظت کرنا جب تک سانسوں میں سانس باقی آپ کے لشکر میں ادھر زہر بن القین یعنی رائٹ سائیڈ پر زہر بن قین ایک چھوٹا جھنڈا لیفٹ سائیڈ پر حبیب بن مظاہر ایک جھنڈا درمیان میں آپ کے بھائی عباس بن علی جن کے ہاتھ میں بڑا جھنڈا تھا اور بڑا نشان کا جو علامت تھا وہ عباس بن علی کے درمیان میں تھا بتیس گھوڑ سوار تھے اور چالیس پیدل تھے جب انہوں نے پہلا حملہ کیا تو گھوڑ بتیس نے تین ہزار کا مو پیشے کر دیا تو ابن زیاد نے کہا پہلے ان کے گھوڑوں کو مارو ان کے گھوڑوں کو مارو تو پانچ سو تیر اندازوں نے کٹھے ان کے گھوڑوں پہ تیر چلائے تو سب کے گھوڑے گر کے ختم ہو گئے پھر ساری پیدل ہو گئے پھر ساری پیدل ہو گئے تو پھر میں اٹک جاتا ہوں اس لئے پھر میں آخر میں جا پیج میں زہر کی شہدت سنا دوں زہر زہر امن القین جب نماز کا وقت آیا زہر کا وقت داخل ہوا تو آپ نے اشارہ کی زہر یہ شمر سے کہو نماز بڑھنے دے ہاں اگر چودہ سو انتالیس سال میں نماز کی معافی ہوتی تو اہل کربلا کو ہوتی لیکن حسین نے سجدے میں سر رکھ کے بتلایا کہ نماز نہیں چھوٹ سکتی سر کٹ سکتے ہیں تو انہوں نے آگے ہو کر کہا کہ بھئی نماز کے لیے جنگ روکو تو کوفی لشکر کا ایک سردار تھا حسین ابن نمیر اس نے کہا تمہاری تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا لانت تجھ پر تیری نسلوں پر جس گھر کی تو فیل نماز ملیونی کی نہیں ہوتی اور تمہاری ہوتی ہے تو واپس آ کر کہنے لگا کہ وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے فرمایا نماز تو نہیں چھوٹے گی نا یہ فیصلہ باد والوں کو نہیں سعاد ورعظم کے ایمان والوں کو پیغام ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے نماز نہیں چھوٹ سکتی نماز نہیں چھوٹ سکتی اللہ کی قسم کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر یہ چھوڑ دیتے جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی آنکھ کھلی تو ہنس پڑے بہن نے پوچھا ایک اڑا حسد اوی اللہ ہے موت سر تکھل ہوتی ہے فرمایا بہن ابھی اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لئے آ چکا ہوں چھوڑ دیتے تو پھر گلستان کالونی والوں کو بھی گنجائش مل جاتی چھڑی جا سکتی ہے چھے برعظم کے انسانوں کو پیغام دیا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ نماز نہیں چھوڑ سکتی فرمایا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو صلات خوف آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی پندرہ بیس سو پہلی شہید ہو چکے تھے پھر آدھوں جنہوں نے نماز پڑھے تھی جنہوں نے جنگ کی دوسروں نے جا کے نماز ادا کی اصل سے پہلے سب جب زہر جب زہر گرنے لوگے تو انہوں نے حسین کے کندے پر یوں ہاتھ مارا گرتے گرتے اقبل ہدیت حادی النحدی اليوم تلقا جدک النبی حسنا والمرتدہ علی وشہید الجعفر الکمیہ وعصد اللہ المحیہ ہاں ہاں آگے بڑھ تیرے لیے تیرا نانا پھولوں کے ہار لے کے کھڑا ہوا آگے بڑھ آج تیری ملاقات کا دن ہے آج تو اپنے بھائی حسن سے ملے گا باپ علی سے ملے گا چچا جعفر سے ملے گا حسد اللہ حمزہ سے آج تیری ملاقات ہے ان اشار کے ساتھ آپ نے جان اپنے اللہ کو سپورد فرمائے جب سارے جان نصار ختم ہو گئے اہل البیت کی بیاری آئی ہے تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی علی اقبر نے تلوار اٹھائے گا بایان آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں مجھے اجازت دیجئے ہم نے کہا بڑھو اللہ کے نام پر جا ملو اپنے اجداد کے ساتھ تو بڑے حسین تھے علی الاقبر جس طرف گئے وہ آگے آگے کوفی آگے آگے یہ پیچھے پیچھے تو ایک اور تین ہزار کیا مقابلہ تھا آخر خاک و خون میں لٹائے گئے تڑپ کے گرے تو پھر حسن کے بیٹے قاسم کا چچا میں نے جانے گا اس قافلے میں اس حسینی قافلے میں اہل البیت وہ سترہ قتل ہوئے ان میں سب سے حسین قاسم تھے قاسم بن حسن قاسم بن حسن جب ان پر تلوار کا وار پڑا تو ان کا ہاتھ کٹا اور نیچے گرد انہوں نے کہا یا اممہ ہائے چچا تو حسین زخموں سے چور ہو چکے تھے لیکن اس سے بجتی شما بھڑکتی ہے اب زخمی شیر کی طرح لپکے اور کائی کی طرح مجمع کو چیرا جب وہاں پہنچے تو وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور خواب و خون میں لگ پتھے تو اٹھا کے سینے سے لگایا ان کی آخری ہچکیاں ان کے سینے پہ ختم ہوئیں کہنے گے بتیجے آج تیرے اچھا چھا بڑا بے بس آج وہ تیری مدد کو نہیں آ سکتا ہے لیکن ایک دن آنے والا ہے جب تیرے نانے کی عدالت میں فیصلہ ہوگا پھر ان کی لاش کو اٹھایا رہا ہے عبداللہ بن حسن عبدالبکر بن حسن قاسم بن حسن علی بن حسین لاشے پڑے ہوئے ہیں عبداللہ بن عقیل عبدالرحمان بن عقیل علی کے بھائی لاشے پڑے ہوئے ہیں اپنے بھائی عباس بن علی محمد بن علی عبداللہ بن علی عثمان بن علی ابوبکر بن علی اور حسین بن علی پانچ بھائی پہلے لاشے پڑے ہوئے ہیں عون بن عبداللہ بن جعفر محمد بن عبداللہ بن جعفر عبدالرحمان بن مسلم بن عقیل جعفر بن مسلم بن عقیل عبداللہ بن مسلم بن عقیل عبداللہ بن ابو سعید بن عقیل یہ سب اہل البیت ہیں جن کے لاشوں کے امبار ہیں اور آخر میں ایک پچھا دو سال کا عبداللہ آپ کو خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ اس بچے پر بھی کچھ کوئی اس طرح کا ظلم اسے تمڑھائے گا تو آپ جب اکیلے رہے گئے تو آپ نے کہا عبداللہ کو بھیجو آخری ملاقات بیٹے سے تو اس کو سینے سے لگایا چوم کے یہاں بٹھایا ابھی تقدیر کا کوش امتحان باقی تھا دو سال اللہ بچہ شامی لشکر سے بنو اسد کا ایک بنو ابن الموقف اس نے تیر جو چلایا خطہ بھی جا سکتا تھا یہاں آکے لگ اور پار ہو گئے بچے کی گردن ایسے ڈھلک گئی یہاں امام علی مقام ارے بھائیو میں قطر ہسپٹل گیا کسی کام تو وہاں کسی کا بچہ تھا منگوڑے میں ہسپٹل میں وہ اسے تڑپ رہا تھا پتہ نہیں اسے کیا تھا اور اس کی ماں ایسے اس کو کھڑی دیکھ یہ منظر میں آج تک نہیں پھول اس ماں کے چہرہ صرف اس کی آنکھیں نہیں رو رہی تھیں مجھے اس کا سارا وجود روتا ہوا دکھائی دیا اور اس بچے کی اوپر ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں بچے نہیں مجھے نہیں پتہ اس کو کیا تھا وہ ایسے سے بے قرار ہو کے تڑپ رہا تھا یہ دو ہزار ایک کا واقعہ ہے سولہ برس گزر چکے ہیں میں واقعہ نہیں بھول سکا ہوں اس باپ کو سوچو جس کے سامنے دو ہزار کے بچے کے گردن کے تیر پار ہو گیا اور پھر وہ خون یہاں بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے کہا میرے رب بل تو راضی ہو تو راضی ہے تو کم بھی بڑھ گئے یہ پہ غاب ہے فیصل آباد کے تاجروں کو پورے ملک کے تاجروں کو پوری دنیا کے اہل ایمان کو کہ اللہ کے اللہ کو پانے کے لیے ہر سعودہ قبول ہے قبول ہے ہاں پھر کھڑے ہو گئے کہ چل بچے ہاتھوں چل تیرا پیو بھی آ رہے ہے اب آپ کو شہید کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا زخموں سے چور تھے لیکن ہر کوئی ڈرتا تھا بھئی میں نہ مر تو شمر آیا بدبخت وہ کیوں نہیں قتل کرتے ہو تو ابو زرہ بن شریق تمیمی نے پہلا وار سیدھا کیا جو یہاں لگا شانے پر لگتا تو اس سے آپ دولے تو سنان بن انس نے سینے پر نیزہ مارا اس سے آپ گرے تو شمر نے کہا سر کٹو تو خولہ بن جزید آگے بڑھا پھر ڈر کے پیشے ہٹ گیا تو سنان بن انس نے اس کو گالی نکال کر پیشے دھکا دیا اور اس امت کا بد اس امت کا بدبخت کریم انسان جس نے میرے نبی کے نواسے کی وہ گردن کاٹی جس پر میرے نبی کے بوسے تھے گردن کاٹ کے سر اوپر چڑھا دیا پھر خیموں کی طرف بڑھے تو اللہ کو زندگی مقصود تھی آل رسول کی نسل چلنی تھی تو علی بن حسین بیمات ایمن جن کو زین العابدین اب بگی میں ان کا قصہ سنایا اس پر شمر کی تلوار رک گئی کہ چلو بیمار ہے چھوڑ دیا جائے بیمار ہے چھوڑ دیا جائے تو خواتین بچے حسلی کی بیٹیاں فاطمہ بنت علی زینب بنت علی حضرت حسین کی بیٹی سکینہ بنت حسین اور آپ کی بیگم روباب آپ کو بیویوں میں سب سے محبوب بیوی تھیں روباب آپ فرمایا کرتے تھے جب روباب میکے چلی جاتی ہے تو میری تو نید اڑ جاتی ہے اتنا ان سے پیار تھا وہ بھی ساتھ تھی ان سب کو ان کے کانوں کی بالیاں کھینچ کے اتار دی گئے ابن سعد نے کہا دس گھوڑ سوار آؤ حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دی ادھر سے جب کافلے کو گسیٹ کے باہر لائے لے جانے لگے تو حلست زینم نے دیکھا بہتر سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے سب سے معصوم سر عبداللہ بن حسین وہ بھی نیزے پہ چڑھا ہوئے تھے ہم نے کربلا کو افسانہ بنا لیا یا کمائی کا ذریعہ بنا لیا یہ ایک پیغام ہے طبقات امت کے لیے مت ضمیر بیچو مت ضمیر بیچو ٹکڑے ٹکڑے بدن تو حضرت زینم کی زبان سے چند الفاظ نکلے جو انہیں آپ حیران ہوں گے کوفی لشکر والے رونے لگے جو ابھی قتل کر رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے قضا محمدہ و محمدہ اے محمد مصطفا اے محمد مصطفا اے محمد مصطفا اے محمد مصطفا بناتو کا سبایا ذریتو کا مقتلا تصفی علیہ الریاہ آج حسین کی بارات ہے محمد مصطفا آج تیرے نواسے کی بارات ہے آج اس نے اپنی بوٹیوں کا ہار گلے میں ڈالا ہے اپنے خون کتروں سے بنا ہوا لباس پیدا ہے آج وہ سرخ جوڑے میں بڑا حسین نظرہ آج وہ سرخ جوڑے میں بہت پیارا تکرہ اس کا جسم بکھرا ہوا ہے اس کی بوٹیاں بکھر گئیں اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے آج اس کا لاشا پڑا ہے یا اے محمد مصطفا آج آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں آپ کی اولاد زبا ہو چکی ہے ان پر کفن ڈالنے کا کی اجازت نہیں دی تھی ان بذبختوں نے تو تصفی علیہ الریاہ کوفے والوں نے کفن بھی نہیں دینے دیا تو ہم ہوا نے مٹی اڑا کر آپ کی اولاد کو مٹی کا کفن پہنا دیا ہے یہ کٹا ہوا سر پھر صرف حسین کا ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے موں پہ چھڑی مر پھر چھڑی مر پھر کہنے لگا میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا کہ مر کے بھی چہرہ مسکراتا چمکتا ہو تو حضرت انس نے کھڑے ہو کر کہا اوہ ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا نہ کر میں نے ان ہنٹوں پہ لیکن نبی کے ہنٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے نہ کر کہنا گا تو بڑا نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا تیری اکل خراب ہو گئی ہے تو میں میری نہیں تیری اکل مگڑی ہے آنے والے دن تو دیکھے گا تیرے ساتھ کیا ہوگا پھر یہی سر یزید کے سامنے رکھا گیا اس نے موں پہ چھڑی ماری تو زید ابن ارکم کھڑے ہو گئے کہنے کے نہ کر یعنی نہ ہنٹوں پہ نبی کے ہنٹوں کو لگتے دیکھا میرے بھائیو نماز کا وقت قریب ہو گیا بلکہ میں نے زیادہ وقت لے لیا ہے میں کسے کی تفصیل تو زندگی بھر کبھی نہیں سنا سکا اشارے کر دیتا ہوں پڑھو اس کو پڑھو خود پڑھو پیغام لو پیغام لو ہوئے ظلم کا ساتھ نہیں دیا جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا زبا ہو گئے نسل سمیت بچوں سمیت پوری دنیا کے تجار کو پیغام ہے جھوٹ سے بچ خیانت سے بچ سارے دفتر والوں کو پیغام ہے رشوت سے بچو رشوت سے بچو ظلم و ستم دھانے سے بچو ساری دنیا کے میرے میں کیا میرے ملک کا ایک ایک طبقہ ضمیر بیچ کے سویا ہوا ہے جہاں انصاف دینے والے بک جائیں جہاں جج کے کلم کی قیمت لگے جہاں جس دیس کے جج گل خرید آجا سکا جا سکتا جس کے کلم کو خرید آجا سکے جس دیس کے وکیل کو خرید آجا سکے جس دیس میں جھوٹے مقدموں کی بھرما رہو جس دیس کا ڈاکٹر مریض کو مریض نہ سمجھے گاہک سمجھے اور مرتے کی کھال اتارے مرتے ہوئے کی کھال اتارے جس دیس کا وکیل خود ایک مافیا گرب بن چکا ہو جس دیس کا میں وکیلوں کا رونا کیا روں میں ججوں کا رونا کیا روں میرے دیس کا تو رڑی والا بھی ظالم ہے مزور بھی ظالم ہے غریب بھی ظالم ہے مالدار بھی ظالم ہے ظلم کے اندھیروں میں دیس دوبا ہوا ہے میرے بھائیو ہمارا نیا سال شروع ہو چکا ہے اور ہم توبہ کریں اللہ کی بارکہ میں میرے بھائیو میں بہت دوراتوں اس بات کو جس فرد میں جس قوم میں جس دیس میں جس خاندان میں جس معاشرے میں ظلم ہوگا جھوٹ ہوگا دھوکہ ہوگا وہ تباہ ہو جائیں گے چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہیں جس دیس میں جس قوم میں جس ملک میں جس معاشرے میں جس فرد میں سچائی ہوگی انصاف ہوگا دیانداری ہوگی اللہ ان کی حفاظت کرے گا عزت دے گا چاہے مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں دنیا کی عزت ضرور ملے گی کفر کے ساتھ ملے گی کہ سچائی دیانداری عدل انصاف پر اللہ سایہ کر دیتا ہے چاہے کفر ہے چاہے اسلام ہے موت تک کافر ہے تو موت تک موت کے بعد ایمان کا فیصلہ ہے لیکن اگر ایمان ہے تو یہ جہان بھی بن گیا وہ جہان بھی بن گیا یہیں فیصلہ بات کی بات ہے میں سوہ نکلا سیر کر کے واپس آ رہا تھا مجھے دور سے ایک ریڑی والا نظر آیا سفید داڑی پگڑی تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ عام طور پر ریڑی والوں کا یہ حلیہ نہیں ہوتا ہے تو لہٰذا دور سے میری نظروں میں جچ گیا جب میں قریب سے گزرا تو میں نے پھر اس کو ایسے دیکھا تو میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا ایسے خاموش آنسو سازے خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں اور ایک ہاتھ ریڑی پر تھا ایک ہاتھ پیٹی پر تھا ایک کوئی پیٹی لیا تھا اور ایسے رو رہا تھا ایسے رو رہا تھا تو میں رک گیا میں نے کہا بزرگو خیریت تو ہے آپ کیوں رو رہے ہیں تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اس نے پیٹی ایسے اٹھا دی میرے آگئے تو وہ پیٹی سیب کی تھی اس کے اوپر اوپر سیب ٹھیک تھے نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے تو سارے سیب ایسے بکھر گئے یہ پیٹی میں سیب بھرنے والا نہ تو وکیل ہے نہ تو ڈاکٹر ہے نہ تو بھوانے بازار کا تاجر ہے نہ وہ سیشن کورٹ کا جج ہے نہ وہ کوئی ڈی سیو ہے نہ وہ کوئی تحصیل دار ہے وہ مزدور ہے مزدور ہے غریب آدمی ہے غریب کا ظلم بتا رہا ہوں تو جو سیب بکھرے تو میں اس کو دیکھوں سیبوں کو دیکھوں مجھ سے کہنے لگا کوئی اردو سمیکنگ تھا پنجابی نہیں تھا کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب اس کی بہت پجب اس نے زہر ڈالا میں بہت غریب انہیں سے لگا میں نے اس نے کسی نے چھوڑی سے میرا کلیجہ چیر کر رہا تھا میرے آنسوں نکل پڑ میں اب رو رہا ہوں اس واقعے کو تیس سال گزر چکے بیٹا میں بہت غریب صبح منڈی جاتا ہوں ایک پیٹی لاتا ہوں شام تک بکھ جاتی ہے بچوں کے لئے تازہ آٹا لے کے جاتا ہوں آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھوڑی آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھوڑی اسی سید کی پیٹی کو اوپر تک لے جاؤ کہ لوگ جانوں سے کھیر رہے ہیں اپنی عزت اقتدار جھوٹی عزتوں کے لئے عزتوں سے کھیر رہے ہیں جانوں سے کھیر رہے ہیں حقوق سے کھیر رہے ہیں یہاں ایسے ضمیر بکھتے ہیں جیسے بھیڑ پکریاں بکھتے ہیں یہاں ایسے زبان کے بول بکھتے ہیں اے نہیں کسائیں کھول جاؤ تو بچ سری دیوے زبانوی آیا تسیروی آیا یہاں ایسے دماغ بکھتے ہیں جیسے بکرے کی سری بکھتی ہے ایسی زبانیں بکھتی ہیں جیسے بکرے کی زبان بکھتی ہے ایسے ضمیر کے سودے ہوتے ہیں یہاں ایسے پھیڑ بکریوں کے سودے ہوتے ہیں اور میری جیب خالی تھی میرے پر کچھ بھی نہیں تھا میں تو ایسے صبح نکلا تھا مجھے اتنا صدمہ کہا ہے کوئی میری جیبیچ اتنے پیسے تو اندیتے ہیں بابی دی پیوٹی جو گے پیسے تو انہوں میں دے ہی دیندہ آج تک مجھے یہ دکھ رولاتا ہے پھیلا دو سارے پنجاب صرف وہ کراچی سے لے کر خپنوں تک گلگت تک سب کچھ یہی ہو رہا ہے روتے ہیں حسین کو کھڑے ہوئے ہیں جزید کے ساتھ روتے ہیں آلِ رسول کو ہمیں شمر کے ساتھ ابن زیاد کے ساتھ ان مگر مچ کے آنسوں کی میرے رب کی بارگاہ میں کیا قیمت ہے میرا معاشرہ ظلم و ستم میں ڈوب چکا ہے کہتے 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 عمر بیت گئی بھائیو جتنے بیٹھے ہو اتنے تو توبہ کریں ہم کہ آو گئی آج ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بنائیں اپنی زندگی کا مقصد بنائیں کہ ظلم سے نکلو جھوٹ سے نکلو بوتانت سے نکلو رشوت سے نکلو حرام سے نکلو شراب سے نکلو زنا سے نکلو بدکاری سے نکلو فہاشی سے نکلو جوے سے نکلو جھوٹے مقدموں سے نکلو جھوٹی گوائیوں سے نکلو کتابہ بن بکار کی مجلس میں مصر کا بادشاہ واد سنتا تھا اٹھارہ برس آتا رہا اٹھارہ برس اور ہر سال ایک ہزار دینار ایک ہزار دینار ان کو گفٹ کرتا تھا ایک ہزار دینار کوئی دس کروڑ روپیہ بنتا ہے ایک ہزار دینار اٹھارہ سال کے بعد ایک فتوے پہ دس قط مانگے کہ یہاں سائن کر دیں فتوہ غلط تھا انہوں نے کہا مولوینوں اٹھارہ ہزار دینار دیتے کیوں نہیں کرے گا انہوں نے فرمایا یہ تو شرن خلاف ہے میں کیسے دس قط کروں وہ کن نے کہا کرنے پڑھیں گے میرا ضمیر نہیں تم ایسے خرید سکتے میں نہیں کنوں گا کہنے پڑھیں گا میرے اٹھارہ ہزار دینار واپس کر اٹھارہ ہزار دینار اربوں روپیہ بن چکا ہے انہوں نے کہا مولوی بھکھا ساڑھا کھاوے تھے ساڑھے کون سیر چاوے کہنے پڑھیں گھر گئے اٹھارہ تھیلیاں ہزار ہزار دینار کی ان کے رسی بھی گرہ بھی نہیں کھولی تھی گرہ پہ سرکاری مہر ہوتی ہے وہ مہر بھی نہیں ٹوٹی ہوئی تھی جیسی تھی ویسی لاکر اس کے سامنے رکھ کے کہا تو میرے ایمان دا مول اتنا ہی لایا ہی اے اٹھارہ ہزار نکل جا میری مجلز جو کمبخت تو نے مجھے اٹھارہ ہزار میں خریدنا چاہا تو نے میرے ایمان کی خیمہ یہ لگائی تھی جیسے وہ پڑھا تھا اس کے مو پہ مار دیا ہیو ایسا اللہ سے ایمان مانگو زمیر مانگو جو اللہ پہ تو قربان ہو لیکن ان سکھوں پر نہ بک جائے ان ٹھیکروں پر نہ بک جائے نیت کرتے ہیں سارے توبہ کرتے ہیں میرے ساتھ کہو یا اللہ میری خو پھر کہو یا اللہ میری خو وقی ہے تو اللہ کے ہاں قبول ہے چونکہ میرے رب کو توبہ جیسے پسند ہے سبحان اللہ میری تو ماری تو مری کوئی نہیں ہے میرا رب کہتا ہے میرا بندہ اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے یہاں سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے پھر صرف ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر دو میں ساری معاف کر دو مارے گناہوں کی تو حسیت ہے کوئی میں نے منچسٹر میں بیان کیا آخر میں ایسے توبہ کروائی تو ایک نوجوان آگیا لاہور کا تھا کہا جی مولانا صاحب یہ گناہ معاف ہو گئے سارے میں نے کہا ہاں یہ توبہ پہ ہوگو میں واقعی ہو گئے میں نے کہا بالکل یہ میں نے بہت گناہ کی ہیں سارے معاف ہو گئے میں نے کہا بالکل ہو یہ میں نے بہت کی ہیں میں نے کہا بیٹا تیری تو عمر ہی کوئی نہیں تو انہیں کتنے کی ہوں گے تو رب کی رحمت کو جانتا نہیں ہمارے برے صغیر کا معاملہ دراتے زیادہ ہیں اتنہ اللہ سے درائے کہ اللہ سے جدائی کر دی اللہ سے بھگا دی ایک ایک دفعہ ایک آدمی کہلنے کا تُسی مولمیہ سارے کلو سارہ رب بھی کھولے بہت مالہ رات میں تھا تُسی مولمیہ سارے کلو سارہ رب بھی کھولے تُسی مولمیہ سارے کھولے اتنا ڈرائیا ہے اتنا ڈرائیا ہے کہ اُسی مولمیہ نے ابھی بدن سارے نالوس کرنا کی میں نے کہا یار میں تو نہیں ڈرائے تمہیں تو خوشکبی ہیں دو بھئی اللہ کے پاس آجو اللہ کے پاس آجو نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عف بندہ نواز اور کوئی راستہ ہے اللہ کو مناؤ ایک بول پہ مانتا ہے اور یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنی کی محنت ہے اللہ حمد دے تو ٹائم لگانا نیا سال شروع ہو رہا ہے کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کرو کسی کا حق مار کے بیٹھے ہو واپس کرو نہیں کرنے کی طاقت تو جا کے معافی مانگ لو کہ جب ہوگا میں دے دوں گا جب ہوگا میں دے دوں گا کسی کے ساتھ بغض ہے دل کو صاف کرو کسی کے نفرت ہے دل کو صاف کرو کسی سے بائیکارڈ گئے ہوئے ابھی جا کرو سمجھے میں گدائے میرا ہوں نیا مسم جھو مجھے میں گدائے میرا ہوں میں جان و دل سے میری بیا سیدائے میرا ہوں میرے نادام لگاؤ میں بکر نہیں سکتا میرے نادام لگاؤ میں بکر نہیں سکتا میں اس بزار میں ہوں تو برائے میرا ہوں تو برائے میرا ہوں کہا یہ ساتھ ہائے یا رسول اللہ ہائے یا رسول اللہ آپ پہ اللہ کا سلام ہو فرشتوں کا سلام ہو آج آپ حسین کی برات ہے انوکھی برات ہے نیزوں پہ چڑھ کے آ رہی ہے آج اس نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے اپنے خون کے دھاگوں کا جوڑا پہنا ہوا ہے اپنی بوٹیوں کا سیرہ بنایا ہوا ہے اور آج اس کی برات نیزوں پہ چڑھ کے جا رہی ہے آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا ہے آپ کی بیٹیوں کو قید کر دیا گیا ہے کوفیوں نے کفن نہیں دیا تو تصفی علیہ الریاہ ہوا کو غیرت آئی اس نے مٹی کو اڑایا اور ان کو مٹی کے کفن پہنا دی اسلام زندہ ہوتا ہے ٹرکر بلا کے بعد یہ سب سے اونچا گھرانا اور وہ اللہ کے نام پر بہتر آدمی ہے سامنے پانچ ہزار کا لشکت جان بچانے کے لئے کلمہ کفر بھی جائز ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جان دینا جان بچانے سے زیادہ محبوب بن جاتا ہے تو آپ نے ان سے کہا کہ مجھے آج رات کی محلت دے دو جمعہ رات کا دن تھا تو انہوں نے سمجھا شاید یہ کل صلح کی بات کرے گا جب شام ہوئی تو اثر ہوئی تو آپ خیمے کے باہر بیٹھے تھے تو آپ کو نیند آگئے آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے تو حضرت زینب نے پوچھا بھائی یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے تلواریں سر پہ چمک رہی ہیں کہیں لگے بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا جن کو لینے کے لیے وہ نبی آئے کیا پروٹوکول آپ لوگوں یہ افسروں کے لیے پروٹوکول نہیں لگتا کیا پروٹوکول لگا ہے کہ میرا نبی فرشتوں کے ساتھ صحاوہ کے ساتھ آکے حسین کا استقبال کر رہا تو آپ نے اپنے سارے ساتھیوں کو کٹھا کیا رات کو کا دیکھو انہیں صرف میری جان مطلوب ہے وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تمہیں نہیں تم تو میری تفیل میں مارے جاؤ گے تو ایسا ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم رات کے اندھیرے میں سب نکل جاؤ میں اکیلا اپنے اللہ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا تو سب نے کہا کہ ہمارا جینا بھی آلِ رسول کے ساتھ ہے اور مرنا بھی آلِ رسول کے ساتھ ہے تیرے بغیر ہماری بھی کوئی زندگی نہیں سعید بن عبداللہ ایک نوجوان تھے وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے اے حسین میری ایک جان ہے جو ایک وار میں ختم ہو جائے گی کاش میرے پاس سو جانے ہوتیں اور میں ہر جان تیرے اوپر قربان کرتا چلا جاتا کرتا چلا جاتا کرتا چلا جاتا پھل ہم تمہیں چھوڑ کے جائیں گے تو وہ رات سب نے جاکتے گزاری اور نفلوں میں دعاوں میں رونے دھونے میں صبح آپ نے اپنے ڈشکر کو تلطیب دیا بہتر لوگ تھے بے آلیس گھوڑ سوار تھے اور تیس پیدل تھے تو آپ نے رائٹ سائٹ کا جھنڈا دیا زہیر کو اور لیفٹ کا جھنڈا دیا حبیب کو اور درمیان میں جھنڈا دیا اپنے بھائی حضرت عباس کو جو عباس علمدار کہلاتے ہیں ان کو جھنڈا دیا ہے اور پھر انہوں نے کہا دیکھو ہم اب ایک امت ہیں ایک ملت ہیں ایک کلمے والے ہیں لیکن اگر تلوار نکل گئی تو تم ملت سے خارج ہو جاؤ تم نبی کے نواسے کو قتل کر رہے ہو میں نے کسی کو میں نے کبھی کسی کو بے گناہ قتل نہیں کیا تم کس جرم میں مجھے قتل کر رہے ہو تو شمر کہنے لگا ہم نے تمہیں قتل کرنا ہے تو کہنے لگے صدق اللہ و رسولہ سچ کہا اللہ اس کے رسول ساتھیا نے پوچھا جی کیا کہا کہا میرے نبی نے کہا تھا میں ایک کتا دیکھ رہا ہوں جو کالا اور چٹا ہے تو میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے تو شمر کو برس فل بیری ہو گئی تھی تو کالے سے آرمکہ تھا تو اس کے شیرے پر کالے چٹے داغ بدن پر کالے چٹے داغ تو انہیں کہا یہ وہ کتا ہے یہ ہمارا خون دیئے گا تو جب اس نے کہا ہم تمہیں قتل کریں گے تو آپ انہیں آپ ہنس پڑھ سکتا ہے کہ میں اب الموت ہے تو خوبی فیر بے فکر مجھے موت سے ڈراتا ہے مجھے موت سے ڈراتا ہے موت میں تو ہماری راحت شکری ہوئی ہے تو ایک ایک کر کے لوگ نکلنے شروع ہوئے تو جو نکلے کوفی قتل ہو جائے جو نکلے وہ کوفی قتل ہو جائے تو شمر میں بکواس کیوں اے مرنواز سے آئیں انہوں سوڑے سارے ہیں انہوں مار دے منا ہیں انہوں کو کٹھے حملہ کرو ان پر اور پہلے ان کے گھوڑے قتل کرو تو پانچ ہزار تیر چلے اور بیالیس گھوڑوں کو انہوں نے پہلے نشانہ بنایا وہ سارے مر گئے اور پھر وہ سارے پیدل ہو گئے اور اس کے بعد دوب دوج ایک کے سامنے پچاس آدمی کیا مقابلہ تھا؟ گرتے گئے کٹتے گئے اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا جمعہ کا ہی دن تھا وہ سورت ڈھلا تو آپ نے دیکھ کر زہر کو کہا کہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے کوئی ہے گنجائش نماز چھوڑنے کی؟ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے کیا اس کے بعد بھی یہ امت کہہ سکتی ہے جبا 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 کیا کریں ڈیوٹی پر تھا نہیں پڑھ سکا دکان پہ رش بوت تھا نہیں پڑھ سکا وہ جبا ساتھیوں میں بیٹھے گپے مار رہے تھے نہیں پڑھ سکا کچھ جائش ہے؟ تو آپ نے شمر کو پیغام بھیجا نماز پڑھنے دو انہوں نے کہا ہم تمہیں قتل کریں گے نماز میں بھی آپ انہوں نے کہا پھر چلو آؤ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم چکر آزمائیں آپ انہوں نے کہا آدھے نماز پڑھو آدھے ان سے جنگ کرو تو یہ کیسی نماز ہے کہ تیروں کی سنسنا ہٹ ہے تلواروں کی جھنکار ہے نیزوں کی کھڑکڑا ہٹ ہے اور بدن خون سے تربتر ہیں اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے انہوں نے تیمم کیا جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو زمین آسمان میں کیا حل چنمچی ہوگی جب سجدے میں سر رکھا ہوگا تو تحت السراء تک زمین کی کیا چیخیں بلند ہوئی ہوں گی اور فرشتوں کی کیا آہو بکا ہوئی ہوگی کہ چودہ سو ترتالیس ہجری جا رہی ہے اب چوتالیس آ جائے گی کل چودہ سو ترتالیس سال میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی کربلا کیا کہتا ہے کہ اللہ کے حکم پہ قربان ہو جاؤ اللہ تمہیں عمر کا حسین آج بھی زندہ ہے اور یزید کا نام و نشان مٹ گیا ابن ازیاد کا نام و نشان مٹ گیا فلک نظاروں زمین کی بہاروں سبی دیں مناؤ حضور آگئے ہیں اٹھو بے سہاروں چلو ہم کے ماروں اگر یہ سناؤ حضور آگئے ہیں نام و نشان مٹ گیا آخر کرتے 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 نماز مکمل فرمائی نماز کے بعد پھر سینہ سفر ہوئے سارے ساتھی قربان ہو گئے اہلِ بیعت بچ گئے سولہ تو آپ کے بیٹے علی اکبر نے کہا ابباجان میں آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا آپ مجھے پہلے مرنے دیں میں آپ سے پہلے جانا چاہتا ہوں تو آپ نے بیٹے کو روانہ کیا وہ تلواروں کے نرگرے میں آئے سردھڑ سے جدا ہو گیا پھر حضرت حسن کے بیٹے عبداللہ آئے کہنے کے چاچا میں بھی تجھے مرتا نہیں دیکھ سکتا مجھے اجازت دے میں جاؤں یہ میرے نبی کی اولاد زبا ہو رہی ہے یہ بکرہ نہیں زبا ہو رہی ہے یہ میرے نبی کی اولاد زبا ہو رہی ہے تم پولیس والوں کو تم تاجروں کو تم زمینداروں کو تم سیاستدانوں کو تم کاروباریوں کو تم بیروپریسی کو تم فوج کو وہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے میں ہر سودا منظور ہے تو پھر کیا ہوگا حسین کی طرح نام زندہ رہے گا اور دنیا کیسے عدے کرنے والوں کا یزید کی طرح نام مٹ جائے گا آج اس بدبخت کی قبر کا بھی نشان کوئی نہیں اور حسین کی قبر پر سارا سار ملہ لگا رہتا ہے اور ظاہرین کا ایک رش ہوتا ہے لوگ پیدل جاتے ہیں مزار شریف پر تو عبداللہ کو تلوار پڑی کندے پر تو بازو کٹ گیا تو ان کی چیخ نکلی یا عممہ ہائے چچا کیا گزری ہوگی حسین کے دل پر یا عممہ ہائے میرے چچا تو وہ پیچھے تھے تو وہ زخمی تھے لیکن وہ شیر کی طرح آئے تھاڑتے ہوئے اور صفوں کو چیرا اور عبداللہ تک پہنچے تو ایڑیاں رگڑ رہے تھے تڑپ رہے تھے آخری سانس تھے تو آپ نے کہا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس آج تیرا چچا بڑا بے بس میں تیری مدد کو نہیں پہنچ سکتا کیا حال ہوگا ان کا جب یہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوں گی پھر آپ نے ان کی میت کو اٹھایا پیسے جا کے رکھا پھر عبداللہ بن جعفر کے بیٹے عون اور محمد شہید پھر مسلم بن عقیل کے بیٹے عبدالرمان اور جعفر اور عبداللہ شہید حسن کے بیٹے عبداللہ کے بعد ابو بکر شہید ہوئے پھر آپ کے اپنے بھائی غثمان جعفر محمد عبداللہ ابو بکر پانچ بھائی حضرت فاطمہ کی نسل سے دوسری بیویوں سے وہ شہید ہوئے عباس اور چھٹے آپ شہید جب آپ آخری رہ گئے تو آپ کے بیٹے تھے عبداللہ دو سال کی آپ نے کہا عبداللہ کو پہلے اس کو ایک دفعہ پیار کر لیں دو برس کا بچ آپ نے اس کو سینے سے لے اس کو پیار کر لیں اس کو جھولیوں میں بٹھا کر اس کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ کوفی لشکر سے ابن الموقع ایک سپاہی تھا اس نے نشانہ لگا کے جو تیر چلایا تیر خطا بھی ہو سکتا تھا لیکن وہ یہاں آکے لگا یہاں اور گردن کے پار ہو گیا اور عبداللہ کی چیخ بھی نہ نکل سکی اور یوں گردن ڈھلک گئی یہاں میرے نبی کے نباس پیمانہ لبریزو آپ نے دونوں ہاتھ کر کے عبداللہ کا فون ایسے اپنی لپ میں پھر لیا اور پھر اس کو یوں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا تو راضی ہے تو میں بھی راضی تو راضی ہے تو میں بھی ان سے بدلہ ضرور لینا اس کے بعد کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ میں اولاد مکتو کم ہوں ہیرا پیری نہ کران چوب نہ بولان رشوت نہ لماں میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں بچے تمہاری قبر میں جائیں گے بیوی تمہاری قبر میں جائیں گے اکیلے جانے اکیلے جانے اس معصوم کو لکھایا اور پھر کھڑے ہو گئے اب اثر کا وقت آ گیا تھا اور آپ ڈول رہے تھے زخموں کی وجہ سے جس ہستی کے ایک ایک جسم کے حصے کو نبی نے چھوما ہو آج وہ ہی جسم تیروں سے چھلنی تھی اور زخموں سے چھوڑ تھے اور پیسے ایسے ڈول رہے تھے اور لڑ رہے تھے تو شمر نے کہا آگے بڑھو اور اس کا سر اڑا دو تو کوئی حمد نہیں کر رہا تھا تو شمر نے پھر ان کو گالیاں دی تو زرہ بن شریک تمیمی وہ آگے بڑھو اس نے آپ کے نیزہ مارا یہاں جہاں نیزہ لگا پار ہو گئے تو آپ ایسے لڑ کھڑاتے ہوگے گر پڑے تو شمر نے کہا سر کاٹ دو تو سنان بن ابی انس آگے بڑھا سر کاٹنے کے لئے تو اس کے ہاتھ کام پنے لگے پیچھے ہٹکے تو خولہ بن یزید نے اس کو کالیاں نکالیں اور آگے بڑھ کر خنجر نکالا کوئی سر کاٹ جس گرلن کے بوسے میرے نبی نے لیے اس کو یوں سینے سے لگایا تھا اس کے سر کاٹ دی پھر بہتر کے سر کاٹ دی دو سال کے عبداللہ کا سر بھی کاٹ دی اور نیزوں پہ چڑھا دی اور لاش پہ گھوڑے دوڑا دی تو جب آپ عام مسلمان ہیں عام لوگ ہیں ہماری راجبود فیملی ہے ہم اپنی عورتوں کو پردوں میں لے کے چلتے ہیں غیر محرم سے بچاتے ہیں میرے نبی کی بٹیوں کو کھلا کھلا کوفیوں نے گھسی تا اور میرا رب دیکھ رہا ہے میرے نبی کی اولاد پیغام دے رہی ہیں کہ اللہ سے غداری نہ کرنا چند ٹکوں پر چند دن کی زندگی پر اللہ سے غداری نہ کرنا تو جب حضرت زینب نے ایسے دیکھا سر نیزوں پر لاشیں کٹی ہوئیں تو انہوں نے ایک مرسیہ پڑھا وا محمد وا محمد وا محمد وا سلی علی کالالالہ الہ وملك السلام هذا حسین بالاوراہ مزمل مقطع الاوضا وا محمد وا محمد بناتك سوایا و ضروریتوں کا مقتلہ تصفی علیہ الرحیہ ہائے یا رسول اللہ ہائے یا رسول اللہ آپ پہ اللہ کا سلام ہو فرشتوں کا سلام ہو آج آپ حسین کی برات ہے انوکھی برات ہے نیزوں پہ چڑھ کے آ رہی ہے آج اس میں سرخ جوڑا پینا ہوا ہے اپنے خون کے دھاگوں کا جوڑا پینا ہوا ہے اپنی بوٹیوں کا سیرہ بنایا ہوا ہے اور آج اس کی برات نیزوں پہ چڑھ کے جا رہی ہے آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا ہے آپ کی بیٹیوں کو قید کر دیا گیا کوفیوں نے کفن نہیں دیا تو تسفی علیہ ریا ہوا کو غیرت آئی اس نے مٹی کو اڑایا اور ان کو مٹی کے کفن پہنا دی مجھ سے اس واتے کی تفصیل بیان نہیں ہوتی میرے جذبات میرے قابل سے پاہر چلے جاتا ایک تو اس قصے کا درد مجھے رولاتا ہے ایک اپنے مسلمانوں کا درد رولاتا ہے جس امت کے پیچھے کربلا کی تاریخ ہو تو امت کیا کر دے چند بیسوں پہ ایمان بیچ رہے چند ٹکوں پہ ایمان بیچ رہے تو بھائیو نیا سال آ رہا ہے ہم توبہ کریں اللہ کی بارکا اور آج ہم اپنے زندگی کی نئی بنیاد رکھیں کہ یا اللہ میں آج کے بعد تیری مانوں گا تیری محبوب کی مانوں گا